موسیقی اسلام علیکم ڈاکٹر گلزار جلال حاضر خدمت ہے اس چینل کا نام ہے تور آو سپین یعنی بلیک اینڈ وائٹ اور یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں ہم کلونیل ڈسکورس کلونیلزم پوسٹ کلونیلزم بے ایفیکٹس آب کلونیلزم یا اس طرح کی جو تاریخی بس منظر ہے یہ اس پہ ہم ڈسکشن کرتے رہتے ہیں مختلف موضوعات پہ ابتدائی طور پر ایک تارو پیش خدمت ہے اور یہ ہے انگریزوں کے رویہ ان کے اٹیچوڈ میں جو فرق آتا تھا ہندوستان آنے کے بعد اس پہ چند جملے انگریزی سامراج نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد ایک طرف پوٹ ڈالو اور حکومت کرو آپ کو پتہ ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول اور دوسری جانب دہرہ میار یا ڈبل سٹینڈرڈ اور ڈبل سٹینڈرڈ تھا استحصال کے بارے میں استحصال کا سلسلہ انگریزوں نے جاری رکھا برسغیر پاک و ہند کے خام مال یعنی را مٹیریل کو یہاں سے ہندوستان لے جا کر وہاں کے کارخانوں کے استعمال میں لاتے ہوئے اور اس سے مختلف اشیاء کے تیاری کے بعد ہندوستان ہی کے منڈیوں میں لاکر فروخت کیا جاتا رہا بالفاظ دیگر ایک طرف اگر ہندوستان کو لوٹا گیا اس کا معاشی استحصال کیا گیا تو دوسری جانب ہندوستانی منڈیوں یا مارکٹ پر بھی قبضہ کر دیا گیا جس سے مقامی دستکاری کافی متاثر ہوئی یہ سلسلہ حصول آزادی تک جاری رہا لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اہم نقطہ جو یہاں حاضر خدمت ہے وہ ہے انگریزی عدیبوں اور شاعروں نے اپنے کتب میں غلام اقوام کو شعوری اور غیر شعوری طور پر انگریز کی برطری اور غلاموں کی کم تری کا احساس بھی دلایا ایسا مواد لکھا گیا جس میں استحضا اور تحقیر کا انصر نمائی ہوتا تھا اس کا اکس ہمیں کلچر لنگویسٹک سوشل پولٹیکل اور لٹری جتنی بھی کتابیں ہیں جتنا بھی لکھا گیا ہے وہ عدوی کتابوں میں ہو یا غیر عدوی کتابوں میں جو لکھا گیا ہے اس میں انگریزوں کی برطری کا ذکر کیا گیا ہے اور ہندوستان یا دیگر غلام ممالک افریقہ وغیرہ وہاں کی جو لوگ تھے ان کی پستی کا ذکر کیا گیا ہے جب ہم ان تمام امور کو یک جا کر کے دیکھتے ہیں تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کلونیل ڈسکورس یعنی دو سوشل پریکٹس ایسوسییٹڈ وید کلونیلزم اس کلونیل ڈسکورس اب کلونیل ڈسکورس یہ ہمیں مختلف کتابوں میں ملتا ہے اگر آپ انگریزی میں توسکے تو بے تہاشا جو انگریزی عدب ہے اس میں کلونیل ڈسکورس موجود ہے لیکن جن انگریز لکاریوں نے ہمارے بارے میں لکا ہے یا جو بھی ان کا نقطہ نظر تھا تو اس میں ہمیں پستی کا احساس دلایا گیا ہر لحاظ سے اور اپنی برطری کا احساس دلایا گیا باتچیت کے اس سلسلے میں انہی لکاریوں اور تحریر کا ذکر ہوگا جنہوں نے یہاں ہندوستان یا ہندوستان میں رہنے والے مختلف اخوام کے بارے میں جو لکھا ہے تو اس میں سر اولف کیرو ہے میجر راورٹی ہے جیمز ڈبلیو سپین ہے یا اسی طرح میلکم ڈارلنگ ہے اور بھی کئی مثالی دی جا سکتی ہے وہ مناسب وقت پہ اس کا ذکر ہوگا جیسے کہ بتایا گیا کہ انگریز جو بھی پالیسی اپناتے تھے یا جو بھی کام کرتے تھے تو اس کے لیے ایک کلونیل ڈسکورس ڈیولپ کیا جاتا تھا اسی چینل پہ اگر آپ دیکھئے جب اٹھارہ سو تیرہ میں یہاں پہ انگریزی تعلیم یا انگریزی عدب کو متعارب کیا گیا تو اس کے لیے جو ڈسکورس وضع کیا گیا صرف میں ایک اگزامپل ایک مثال اس کا دے رہا ہوں تو جو ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں جو کلونیل ڈسکورس کے بارے میں عملی طور پہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ اس کی عملی ایک شکل ہے تعلیمی نظام میں جب انگریزی زبان اور انگریزی عدب کو متعارب کیا گیا تو اس کے لیے جو کلونیل ڈسکورس تھا وہ کیا تھا انگلیش ایدوکیشن انگریزی literature of india and arabia مطلب یہ کہ پوری ہندوستان کی ایک لائبریری کے مقابلے میں یورپ یا انگلستان کے لائبریری کا ایک شرف جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا زیادہ اس میں معلومات ہے یا زیادہ مواد ہے تو اس طرح ہر کام کے لیے ایک کلونیل ڈسکورس اپنایا گیا اب یہ جو کلونیل ڈسکورس ہے اس کا وقتاً فوقتاً ہم ذکر کرتے رہیں گے لیکن صرف آپ کو بتاتاً چلوں کہ اب جو آنے والے ویڈیوز ہیں اس میں ہم ذکر کریں گے کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے یہاں معاشی نظام تعلیمی نظام سیاسی نظام سماجی نظام یہ کیسے تھا پھر لٹریسی ریٹ یا تعلیم کے جو شرح ہے وہ کیا تھا اور اس کے لیے کیا انتظام موجود تھا یعنی what was the literacy rate before the advent or the arrival of the British colonizers انگریزوں کی آمد سے پہلے ہندوستان کی سنتی و تجارتی حالت اور انگریزوں کے ہاتھو ہندوستانی سنت و تجارت کی بربادی انگریزوں کی آمد سے پہلے ہندوستان کی اخلاقی حالت انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان کی اخلاقی بربادی انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان میں فرقواریت کا آغاز کیسی ہوا یعنی سیکٹیریانیزم اس سے پہلے ہندوستان کے تمام فرقے وہ امن سے یہاں اور چین سے زندگی گزار رہے تھے لیکن انگریزوں نے سیکٹیریانیزم یا فرقواریت کی بنیاد ڈالی وہ کیسے اس کا تفصیلاً ذکر ہوگا اس کے علاوہ انگریزوں کی آمد سے پہلے یہاں کی جو ذریح حالت تھی اگری کلجر سسٹم اور پھر انہوں نے کیا ری فارمز کی یا کیا اصلاحات کی اس کا بھی ذکر ہوگا تو یہ جو مختصر گفتگو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے ویڈیوز میں یہ کلونیل ڈسکورس کلونیلزم پوسٹ کلونیلزم پھر کلونیلزم کا اثر پھر کلونیل ڈسکورس کا کس طرح کتابوں میں ذکر کیا گیا اور کس طرح اپنے برطری کو اجاگر کیا گیا یہ دوسری بات جو ہے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ انگریز لکاریوں نے انگریز شورا اور عدیبوں نے ہندوستان کے بارے میں اور ہندوستانیوں کے بارے میں یا اگر ہم قید پختونوں کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہیں تو جس طرح ہمیں ان لوگوں نے مس رپریزنٹ کیا ہمارے لوگوں کو ہمارے کلچر کو ہمارے زبان ثقافت تاریخ سب کو تو اس کا ذکر کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ جن لوگوں نے پھر ہمارے ہندوستان یا مقامی لوگوں نے ان کے اعتراضات کا جو جواب دیا ہے اس کا بھی ذکر آنے والے جو ویڈیو ہے اس میں ہم سب سے پہلے تعلیمی نظام ایڈیوکیشن سسٹم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ یہ سلسلہ جارے رہے گا آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ